بعد امام الانبیاء اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی رواہ الترمذی صدق اللہ وصدق رسول نبی کریم تمام احباب درود پاکی تلاوت فرمائلیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی من ختمت به الرسالہ وَأَيَّتْتَهُ بِالنَّصْرِ وَالْكَوْسَرِ وَالشَّفَاعِ عالمِ مجلس تحفظ ختم نبوت سربوتہ کے زیر احتمام آج کا یہ پرویرام آپ کی جامعہ مسجد مسلم میں مسلم یہاں مناقض ہے دفاع ختم نبوت اور دفاع پاکستان کے عنوان سے تحفظ ختم نبوت بھی اور تحفظ پاکستان بھی یہ دونوں چیزیں جماعت کے سوالہ سے شہر میں مختلف جگہ کئی پرویرام ہو رہے ہیں اسی عنوان سے یاد رکھئے ہمارا آپ کا پوری امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا قادیانی جو چکر دیتے ہیں کہ زلی نبی گروزی نبی اور صاحب شریعت غیر صاحب شریعت جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا لا نبی یوالی میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا شخص ہے وہ نبی نہیں ہے وہ ایک عام جھوٹا شخص ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور جو اس کو نبی مانیں گے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں جس طرح سے یہ قادیان کا مرزہ غلام قادیانی اور اس کو ماننے والے یہ قادیانی اور مرزہی قسم کے لوگ یہ حضور علیہ السلام کے بعد مرزہ غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو ہمارا پوری امت کا اور آئینی طور پر حل شدہ مسئلہ ہے کہ مرزہ قادیانی ہو یا اس کو ماننے والے مرزہی اور قادیانی ہو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں حجیب اللہ کی خدرت کا ایک شہکار ہے کہ اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ تمام دنیا کی افریہ طاقتیں وہ قادیانیوں کے ساتھ ہیں اور اپنے کیا بیگانے کیا سارے کے سارے قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں حالانکہ کفر کبھی اسلام کو سپورٹ نہیں کرتا ہے یہ اگر اسلام ہوتا تو کافر لوگ ان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں لیکن ان کو سپورٹ کرنا امریکہ اور عالمی طاقتوں کا قادیانیوں کو سپورٹ کرنا اسرائیل کا قادیانیوں کو سپورٹ کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قادیانی جماعت کوئی اسلامی جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے یہ کافروں کی جماعت ہے جو اسلام اور مسلمانوں میں رکھنا ڈالنے کے لیے توڑ ڈالنے کے لیے انتشار پیدا کرنے کے لیے قادیانی جماعت کو کھڑا کیا گیا ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت اس گئے گدرے دور میں حالانکہ ہمارے عمال کیا ہے ہمارے عمال تو نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پھر بھی اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اللہ اکبر ہمارے یہ لاہور کے بڑے مشہور گزرے ہیں پروفیسر غازی احمد صاحب یہ پہلے ہندو تھے ہندو مذہب سے یہ توبہ طائب ہوئے اور مسلمان ہوئے ان کے مسلمان ہونے کی بھی بڑی عجیب داستان ہے کہ یہ قالب علمی کے زمانہ میں ابھی کیا ہے پڑھ رہے ہیں کالج میں ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں اور اسی دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا تو آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد خواب میں ہی آقا علیہ السلام نے ان کو ہندو مذہب سے توبہ طائب ہونے اور اسلام قبول کرنے کا حکم دیا تو یہ پروفیسر غازی آمد یہ الحمدللہ ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے مسلمان ہوگئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لاہور سے یونیورسٹی سے امتحانات کے سلسلے میں یہاں چناب نگر آیا مرزئیوں کے سالاقے میں آیا تو کہتے ہیں کہ مرزئیوں کا جو یہ کالج ہے اس کالج کا نام تو تعلیم الاسلام ہے دیکھونا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کالج کا نام تعلیم الاسلام ہے حالانکہ ہے وہ تعلیم الکفر ہے لیکن اس کا نام تعلیم الاسلام رکھا ہوا تو کہتے ہیں وہاں پیپروں کے سلسلے میں امتحانات کے سلسلے میں میں آیا تو ایک دن ایسے ظہر کے بعد کے وقت میں مجھے فرصت ملی تو میں نے کہا چلو یار ان قادیانیوں کا بھی سنا ہوا ہے کہ یہ یہاں جو انہوں نے اپنا الک سے سسٹم بنایا ہوا ہے تو ذرا آج کل آج جا کر ان کو تو دیکھتا ہوں ذرا مجھے ابھی فرصت ہے وقت ہے تو میں جا کر دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں میں آیا اس وقت ان کا جو وہ موجودہ اس وقت جماعت کا ان کا لیڈر تھا وہ عربان میرزہ ناصر آمد جس کے ہوتے ہوئے اسمبلی میں باز ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دلوایا گیا یہ مرزہ ناصر آمد یہ ان کا تیسرا لیڈر ہے یعنی مرزہ قادیانی تو جو حیث ہو ہے اس کے بعد صدیق اکبر کے درجے پر یہ حکیم نوردین بھیر بھی کلے کر آتے ہیں یہ اس کو خلیفہ اول کہتے ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں خلیفہ بڑی مقدس اسطلعہ ہے صدیق اکبر کے درجے پر اور پھر بشیر الدین محمود ہے یہ خبیص یہ اس کو دوسرا خلیفہ بناتے ہیں تسلیم کرتے ہیں حضرت عمر کے درجے پر اور یہ جو مرزہ ناصر آمد ہے اس کو پھر کے آئے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے درجے پر اور پھر آگے مرزہ تاہر آمد ہے جس کے ہوتے ہوئے چوراسی میں امتناء قادیانیت آڈی نے اس پاس ہوا اور یہ برکہ ڈال کے یہاں سے رات و رات انگلینڈ بھاگ گیا جس پر وہ سید امین گلانی صاحب کی مشہور نظم بھی ہے بھاگ گیا بھگوڑا انگلینڈ بھاگ گیا چھوڑ کے چیلے اپنے سارے اکیلا بھاگ گیا بھاگ گیا بھگوڑا انگلینڈ بھاگ گیا چھوڑ کے چیلے اپنے مرزہیوں کو چھوڑ کے چیلوں کو چھوڑ گئے یعنی کہ اکیلا بھاگ گیا یہ مرزہ تاہر آمد یہ چوتھا اور اب جو ہے مرزا مسرور آمد کہ ان کی جماعت کا یہ پانچوں لیڈر ہے جو اس وقت جماعت کو لیڈ کر رہا ہے یہ مرزا مسرور تو مرزا ناصر آمد اس سے وہ اس وقت جماعت کا لیڈر تھا تو کہتے ہیں میں نے وہاں کے ان کے سیکٹری سے کہا پروفیسر غازی آمد صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے یار مرزا ناصر آمد صاحب سے ملنا ہے کہنے لگے جی وہ تو یہ بہتر نمبر لگ چکے ترتیب بار نمبر سے ملاقات ہوگی تو آپ انتظار کریں پھر بہتر آدمی جب ملاقات کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا بھی نمبر آ جائے گا پروفیسر غازی آمد صاحب کہنے لگے لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کے ہاں دو نمبری نہیں ہے قادیانیوں کے ایسی دو نمبری ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جنہوں نے نبی دو نمبر بنا دیا ہاں نہیں ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں گولی ٹافی دو نمبر ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑا ظالم آدمی ہے اردے کو اس نے دو نمبر ٹافی رکھی ہوئی ہے اس نے دو نمبر فلا چیز رکھی ہوئی ہے فلا چیز ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی دو نمبر نہیں ہونی شاہی ہیں ایک نمبر ہونی شاہی ہیں لیکن یہ اس جرم سے پڑھ کر جرم ہے کہ ایک آدمی جھوٹے ایک شخص کو نبی بنا کر پیس کرے تو یہ دو نمبر نبی تیار کرنا اور کیا جیلی قسم کے آدمی کو نبی بنا کر پیس کرنا کیا یہ جرم نہیں ہے کیوں جی یہ جرم نہیں ہے یہ تو بڑا جرم ہے لیکن ہمیں جرم نظر نہیں آ رہا ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ گولی ٹافی دو نمبر وہ جرم ہے تو جیوی قسم کے آدمی کو نبوت کے لیے تیار کرنا اور اس کو نبی بنا کر پیش کر دینا حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے مقرر کرنا نہیں ہے مقرر تو انگریز نہیں کیا اور یہ کہہ دینا جی مجھے اللہ نے مقرر کیا اللہ نے مجھے کیا نبی بنا دیا ہے تو ان کے ہاں تو دو نمبر ہی کیا ماضی آمر میں لاہور سے آیا ہوں امتحانات کے سلسلے میں اور ہندو مذہب چھوڑ کے میں مسلمان ہوا کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے کہتے ہیں مجھ سے پہلے ملاقات جو تھی وہ ڈاکٹر عبدالسلام کی تھی وہ ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا جس ایٹمی سائنسدان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور اس زیرو کو ہم ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں یہ جو ڈاکٹر عبدالسلام تھا لانتی یہ یہودیوں کا پکا ایجنٹ اور ان کا گماشتہ اور ان کا جاسوس تھا اس نے ہمارے ایٹمی راز امریکہ اور اسرائیل تک پہنچائے اور آج ہم ہیرو بنا کر اسے پیش کرتے ہیں یہ کوئی اتنا قابل آدمی نہیں تھا اسے جو نوبل پرائز دیا ہے اسرائیل اور یہودی بھی کسی کو نوبل پرائز اور انعام دیتے ہیں اس کو انعام کیوں دیا گیا اس لیے کہ اصل میں یہودیوں کا جاسوس اور یہودیوں کو ہمارے ایٹمی راز پہنچانے والا غدار آدمی تھا اس لیے کیا ہے یہی تو وہ شخص تھا جب پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف یہ بالپاس ہوا تو ڈاکٹر عبدالسلام سے کہا آپ پاکستان میں آئے نہ آپ کیوں نہیں آرہے آپ یہاں سے چلے گے کہنے لگا میں اس لانتی ملک پر قدم بھی نہیں رکھنا چاہتا جس ملک میں اسمبلی کے اندر ہمیں جو نا کیا ہے تعفر قرار دیا گیا پاکستان کو لانتی ملک کہا لوگ سمجھتے ہیں جناب یہ تو مولوی اور قادیانیوں کی لڑائی ہے مولوی اور قادیانیوں کی لڑائی نہیں ہر مسلمان اور ان کافروں کی لڑائی ہے ہر پاکستانی اور ان غداروں ان شیطانوں کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی ہوگی اگر ہم یہی سمجھیں کہ یہ تو مولوی اور قادیانیوں کی لڑائی ہے تو پھر معافرک خیئے گا ایک وقت آئے گا یہ ملک کی بڑی بڑی پوسٹوں پر پونس کے پتنی ملک اور قوم کے سہودے کر کے کہاں چلے جائیں گے قادیانیوں کے ساتھ یہ جنگ یہ اسلام کی جنگ ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے یہ پاکستان کے وفاداروں اور پاکستان کے غداروں کی جنگ ہے کہ مسلمان پاکستان کے وفادار ہیں اور قادیانی پاکستان کے غدار ہیں علامہ اقبال نے اسی کو تو کہا تھا کہ قادیانی ملک اور اسلام دونوں کے غدار ہیں علامہ اقبال کوئی مولوی صاحب دونی تھے ان کی دو داری نہیں ہے وہ تو عام سا آدمی ہے لیکن اس شخص نے غیر مولوی ہو کر بھی قادیانیت کو پڑھا تھا قادیانیت کا مطالعہ کیا تھا اسے پتہ چلا کہ قادیانی جیسے اسلام کے غدار ہیں اسی طرح ہی وطن عزیز پاکستان کے بھی غدار ہیں اور جن احباب کا مطالعہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے غداریاں کی ہیں وہ آ کر قادیانیوں کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں اور لبرل قسم کے لوگ اور اس طرح ہمارے وہ سادہ لوگ جو کہ آئے جن کو قادیانیوں سے واقعیت نہیں ہے وہ بھی شاری قادیانیوں کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں تو ذرا دیکھئے تو صحیح یہ کون دجال تھا جس نے پاکستان کو چھوڑا اور یہاں سے بھاگ گیا اور پھر جب اسے کہا گیا بٹو نے اسے کہا کہ تُو واپس کیوں نہیں آتا ہے تو ایٹمی معاملات میں کام کیوں نہیں کرتا ہے کہنے لگا میں اس لانتی ملک پر قدم بھی نہیں رکھنا چاہتا جس ملک میں ہمیں آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت اور کافر قرار دیا گیا ہے وہ لانتی ملکیں پاکستان کو ذرے ذرے کو لانتی کہا اور آج ہم کہتے ہیں جناب قادیانی تو بڑے ملکیں وفادار ہیں اور چلو جی خیر ہے یہ بھی انسان ہے یہ کہاں سے انسان ہیں یہ غدار لوگ ہیں یہ اسلام کی بھی غدار ہیں پاکستان کی بھی غدار ہیں اور اللہم اکبال نے کہا تھا قادیانیت تو یہودیت کا چربہ ہے اور اسرائیل ہمارا دشمن ہے یہودی تو ہمارے دشمن ہیں آج بھی پاکستان کے پاسپورٹ پر کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے اندر کارامد ہے لیکن اسرائیل کے اندر نہیں وہی اسرائیل ہے اس اسرائیل کے اندر چھے سو قادیانی نوائے وقت کی خبر کے مطابق آج بھی اسرائیل کی فوج کے اندر باقاعدہ شامل ہیں تو اسرائیل تو اپنی فوج میں دوسرے لوگوں کو داخل نہیں کرتا ہے یہ قادیانی کیسے جو ہے کیا اسرائیل کی فوج میں شامل ہو گئے لیکن یہودیوں کو پتا ہے کہ ہمارا اگر دنیا میں اعتماد ہے تو ان قادیانی اوپر ہیں یہ ہمارے خاص لوگ ہیں اس لئے قادیانیوں کو اسرائیل نے اپنی فوج میں باقاعدہ برتی کیا ہوا ہے اور جب یہ وہاں ٹریننگ لیں گے وہاں کی فوج میں برتی ہوں گے واپس جب پاکستان آئیں گے تو یہ پاکستان میں آمن کیسے قائم کریں گے پاکستان میں کیا دہشتگردی کریں گے اس لئے پاکستان کے اندر ہمارا دعویٰ یہ ہے دہشتگردی کی ہر بار دات کے پیشے اگر کھرا اور نشان جائے گا تو وہ قادیانیوں تک جائے گا کیونکہ اللہمہ اقبال نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا جذبات میں آکے کہ قادیانی ملک اور اسلام دونوں کے غدار ہیں اور قادیانیت یہودیت کا چربا ہے چربا چربی بھی نہیں بلکہ کیا ہے چربا ہے چربا ہے قادیانیت یہودیت کا چربا ہے بہرحال پروفیسر غازی آمد صاحب فرماتے ہیں میں نے جب اپنا تعارف کر آیا ہم نے کہا جی بس وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہے نا وہ مرزا صاحب سے ملاقات کیلئے گئے ہیں جب وہ آتے ہیں تو خیر ہے ہم آپ کو جو ہے نا کیا ہے تو بہتر نمبر سے اکراس کر کے پروفیسر غازی آمد صاحب کیا ہے دوسرے نمبر پر آگے گویا کہ ستر اکتر نمبروں میں گپلا کیا تو کون کہتا ہے کہ قادیانیت یہ دو نمبری نہیں ہے قادیانیت یہاں تو ستر نمبری ہے ہاں جی ستر نمبر بہتر نمبر کہاں تھا اور اب پروفیسر غازی آمد صاحب کا دوسرا نمبر لگا اور پروفیسر غازی آمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مرزا بیٹھا ہوا تھا یہ دوسری چھت پر وہ سیڑھییں چڑھ کے کہتے ہیں میں اوپر گیا تو دیکھا آگے مرزا جوہنا کیا وہ بیٹھا ہوا ہے تو میں نے جا کر اسے ملاقات کی علیق سرے کی تو جب کیا بات چیت ہوئی تو تھوڑی دیل بعد میں نے کہا جی ملاقاتی لوگ اور بھی بہت سارے ہیں لیکن آج اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرلوں لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کے پاس بڑے دلائل ہیں اور قادیانی کے پاس فلاں فلاں ہیں کچھ نہیں ریت کی دیوار پر ان کے قدم ہیں الحمدللہ دلائل مسلمانوں کے پاس ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جنہیں نبوت کا دعویٰ جھوٹا کیا ان کے پلے سچ کہاں سے ہوگا یہ تو سرے سے اول تاخر سارا جھوٹی جھوٹے کذبی کذب ہیں دجالیت ہی دجالیت ہے مکاری ہی مکاری ہے پروفیسر غاضی آمد صاحب کہتے ہیں میں نے جب کہا تو مرزا ناصر بڑا چوڑا ہو کر کہنے لگا ہاں جی ٹھیک ہے پروفیسر صاحب فرمائیے کیا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں جی پروفیسر غاضی آمد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جیسے آپ نے میری ساری کارگزاری سنی ہے رہداد سنی ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام نے مسلمان کیا اور خواب میں مجھے مسلمان کیا مجھے اسلام کی دعوت دی میں نے کیا کرشن لال میں نے ہندو نام چھوڑ کے میں آج جو ہے گھاظی آمد نامی مسلمان مسلمانوں کا نام میں نے رکھا اور مجھے خواب میں آقا علیہ السلام نے مسلمان کیا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام کا دور ختم ہو گیا اور اب مرزا صاحب کی جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو چاہیے تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب مجھے خواب میں مسلمان کیا تو مجھے آقا علیہ السلام سیدھا بغیر کسی سوچ بچار کے میری رہنمائی کرتے اور مجھے کہتے کہ سیدھے قادیان چلے جاؤ وہاں جو ہے نمسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آ چکے اس زمانے کے حضرت مہدی آ چکے لہذا کیا ہے تم سیدھے ان کے پاس جاؤ اب جو تمہیں ہدایت اور سیدھا راستہ ملے گا وہ مرزا قادیانی سے ملے گا لیکن مجھے آقا علیہ السلام نے مسلمان کیا اور مجھے کوئی جوہاں کیا ہے مرزا قادیانی کے پاس یا قادیان جانے کا حکم نہیں دیا یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت مرزا قادیانی کے پلے نہیں ہے جو امت مسلمہ جس راستے پر چل رہی ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے اور آقا علیہ السلام نے میری راہنمائی کیوں نہیں کی جبکہ عیسی علیہ السلام موجود ہے مرزا قادیانی کے ایک دعوی یہ بھی ہے کہ میں عیسیٰ ہوں مرزا قادیانی کے ایک دعوی یہ بھی ہے کہ میں مہدی زمان ہوں میں آج کے زمانے کا مہدی ہوں اور مجھے آقا علیہ السلام نے یہاں راہنمائی کیوں نہیں کی کہتے ہیں مرزا ناصر کو پسینہ چھوٹ رہا ہے اور کبھی پانی پی رہا ہے پھر جنب گلاس رکھ رہا ہے پھر پانی پی رہا ہے اور عجیب اس کی حالت ہوگی بے سینی کی کہ نے لگا جی میری زندگی میں یہ سوال کسی نے پہلی مرتبہ کیا ہے لہذا میں آپ کے سوال پر جو انا غور کروں گا اور پھر بعد میں اس سوال کا جواب دوں گا میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے تھوڑی دیر گزری میں نے کہا جی اگر اجازت ہو تو ایک سوال اور کرلوں یہ پروفیسر غازی آمد صاحب ان کے ہیڈ کوارٹر کے اندر جا کر اور ان کے شناب نگر میں جا کر باقیدہ ان کے اس زمانے کے لیڈر جو جماعت کو لیڈ کر رہا ہے عام مرزا ہی نہیں ہے مرزا ناصر ہے اور اس سے جا کر سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں کیا ہے ایک سوال کرلوں اب ذرا دیمے لے جائیں میں کہنے لگے ہاں جی فرمائیں کیا فرماتے ہیں ان کے پہلے سوال کا جواب تو آیا نہیں اب دوسرا سوال پتنی پروفیسر غازی آمد صاحب کیا کریں گے تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے خود اپنی کارگزاری لکھی ہے اپنی رودات خود لکھی آپ بیٹی کہ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے جی کہ مرزا صاحب نے مرزا غلام عمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں فلاں امام کا پیروکار ہوں اگرچہ جو شخص بدبخت نبیوں نے کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو نہ مقلد ہے اور نہ غیر مقلد ہے وہ تو ویسے ہی کافر ہے بھئی ماں نے وہ تو مسلمان ہی نہیں چلو تقرید کرنے نہ کرنے میں امت کا کوئی اختلاف اور فروعی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن چلو مسلمان تو ہیں لیکن یہ کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ شخص تو کافر ہے سرے سے مسلمان ہی نہیں پروفیسر غازی عمد صاحب کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ مرزا صاحب نے طرف مرزا صاحب کہتے ہیں میں فلاں امام کا مقلد ہوں تو بھلا ایسا بھی ہوا سوالاکھ نبیوں میں کہ ہو نبی اور وہ نبی کی اتباہ امت کرتی ہے امت جوہ نہ کیا ہے نبی جوہ نہ کیا ہے وہ اس کی تابداری کی جاتی ہے امت ان کی اتباہ کرتی ہے ایسا بھی ہوا کہ کوئی نبی جوہ نہ کیا ہے امت نبی کی اتباہ کرنے کے بجائے نبی اپنی کسی ایک امت ہی کی اتباہ شروع کر دے اس کی تقلید اور اس کی اتباع شروع کر دیں ایسی بھی کوئی مثال ہے کہتے ہیں میں نے جب یہ سوال کیا تو آپ تو مرزا صاحب کے پہلے سے بھی زیادہ کیا پسیریں چھوٹ گئے اور کہنے لگا جی مجھ سے زندگی میں یہ سوال بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے لہذا کیا ہے میں جو انہیں اس سوال کا بھی جواب جو انہا وہ کیا ہے آپ کو دوں گا میں نے کہا چلو جی ٹھیک اچھا جی لوگ انتظار میں ہوں گے تو میں جا رہا ہوں میں نے کہا اجازت لی اور میں چل پڑا جب چل پڑا تو پروفیسر غازی عمد صاحب فرما رہے ہیں میں جب سیڑیاں چڑ رہا تھا تو میں نے کہا پتہ ان کے پاس کتنے دلائل ہوں گے اور لوگ کتنے دلائل کے لحاظ سے مرزائی بڑے مضبوط ہیں ایسے اور ایسے کہتے ہیں قسم رب محمد کی میں جب سیڑیاں چڑ رہا تھا اس سے زیادہ جب میں سیڑیاں اتر رہا تھا تو مجھے مرزا قادیانی اور مرزائیت کے جھوٹے ہونے پر یقین تھا محمد پاک کے آخری نبی ہونے پر زیادہ یقین تھا مجھے پتہ چل گیا مرزائیت ایک کھوکلا مذہب ہے مرزائیت کے پاس دلائل نام کی چیز کوئی نہیں ہے عام مرزائی کیا دلیل دے گا ان کی جماعت کا لیڈر اور گرو گنڈال اور دجال مرزا ناصرہ مسامنے موجود ہے اور اس کے پاس بھی میں نے دو سوال کی ہیں ان دونوں سوالوں کا کوئی جواب موجود نہیں ہے بولیے بتائیے وہ کون سے دو سوال تھے پہلا سوال کیا تھا ہاں جی پہلا سوال کیا ہے یہ آپ بھی کسی مرزائی سے باستہ پڑھیں تو اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں یہ ان کا گرو گنڈال اس سوال کا جواب نہیں دے سکا تو ہم مرزائی اس سوال کا کیا جواب دے گا پہلا سوال پروفیسر غازی آمد صاحب کا مرزا ناصر سے یہ تھا کہ جناب میرا نام کرشن لال تھا میں ہندو مدم سے تھا مجھے آقا علیہ السلام نے خواب میں مسلمان کیا تو جب میں مسلمان ہو گیا تو اگر مہدی موجود ہے عیسی علیہ السلام موجود ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام مجھے سیدھا قادیان کی رہنمائی کرتے لیکن آقا علیہ السلام نے مجھے قادیان کی کوئی رہنمائی نہیں کی بلکہ مکہ اور مدینہ مجھے دین علیہ السلام کی رہنمائی کی دین علیہ السلام پر عمل کرنا ہے معلوم ہوا قادیان میں اور مرزا قادیانی کے پلے کچھ نہیں ہیں اور نمبر دو مرزا قادیانی نے جو قادیانی جماعت کا اور یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا دجال جس کے پیچھے سارے مرزائی شل رہے ہیں جو قادیانی جماعت کا بانی مبانی اور انگریز کا ینٹ اور گماشتہ ہے مرزا غلام قادیانی اس نے لکھا ہے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں اور یاد رکھئے ایک آدمی نبی بھی ہو نبوت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر کہے کہ میں اپنے فلاں کسی امتی کا مقلد ہوں ایسا کبھی ہوا امت نبی کی تقلید اور پیروی کرتی ہے نبی اپنے کسی امتی کی پیروی کسی امتی کی اتباع یہ کیا اولٹ کام چل رہا ہے تو کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا تو مرزا ناصر میرے اس سوال کا جواب بھی نہ دے سکا مسلمانوں یہ وقت ہے اللہ کی قسم آپ جس عقیدے اور جس ایمان پر اور جن عامال پر جن عقائد پر کھڑے ہیں اللہ کی قسم اپنائے ہوئے ہیں اس سے سچا مذہب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے اور قادیانیت سے بڑھ کر جھوٹا اور قادیانیت سے بڑھ کر دجالیت قادیانیت سے بڑھ کر کذابیت کوئی نہیں ہے جیسے ہمیں دن بارہ وجہ چمکتے ہوئے صورت پر یقین ہے اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور آخری نبی ہونے پر یقین اور جیسے ہمیں رات کی ظلمت اور تاریخی کا یقین ہے اسی طرح سے ہمیں مرزائیت اور مرزا قادیانی کے جھوٹے کذاب اور کالے ہونے کا یقین ہے کہ ان کا دل بھی کالا ہے اندر سے بھی کالے اور جھوٹے لوگ ہیں کیا خیال ہے یہ دونوں سوال آپ یاد رکھیں گے نساء اللہ کوئی مرزائیت اگر ملتا ہے تو ڈرئیے مت یہ دونوں سوال کیجئے اگر کالج میں سٹروڈنٹ ہے اگر دکاندار ہے مارکیٹ کے اندر کوئی دکاندار ہے اس سے کہا رہے ہیں ایک مولوی صاحب آئے تھے اس نے ہمارے پروفیسر غازی آمد صاحب کے یہ دو سوال دورائے ہیں تو کیا آپ یاد کی جماعت ان دونوں سوالوں کا کوئی جواب دے سکتے ہیں نہیں جب نہیں دے سکتے فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي بَقُودُوا حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ پھر جہنم کی آگ سے بچو اپنی نسلوں کو بچاؤ اور مرزائیت کو چھوڑ کے محمد پاک کے دامن رحمت سے جڑو یہی نجات اور بخشش کا ذریعہ چنانچہ حال ہی میں حال تو نہیں ابھی تو کیا میرا خال ہے کوئی چار سال گزر گئے جرمنی کے اندر ایک بہت بڑے قادیانی الحمدللہ وہ قادیانیت پر لانت بھیج کے قادیانیت کو چھوڑ گئے انہوں نے قادیانیت کو چھوڑنے کے بعد قادیانی جماعت اور قادیانی جماعت کے لیڈروں سے دو سوال کی ہے یا آج عام بیان سے ہٹ کر میں ذرا نئی بات کر رہا ہوں تو کیا ہے دو سوال کی ہے پہلا سوال اس نے قادیانی رہا ہے وہ قادیانی رہا لیکن اس نے قادیانی جماعت سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کتنی جماعتیں ہیں دینی جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں اور مسلمانوں کی کتنی اکثریت بھی ہے اس کے مقابلے میں قادیانی کی اتطادیت نہیں ہے لیکن کسی شہر میں کئی مسلمانوں کی دینی جماعتوں کے دفاتر ہیں کئی پر دفاتر بھی نہیں ہیں اور بیچارے تھوڑے بہت اپنے کیا چندے اور اس سے کیا ہے اپیلوں سے کام شلا رہے ہیں لیکن میرا سوال ہی ہے قادیانی جماعت کے پاس یہ جو انہیں ایک ہزار چونتیس اکڑ زمین یہ ربے کے اندر چناب نگر کے اندر یہ کہاں سے آئی یہ خود قادیانی جماعت کے نام ہے یہ اتنی بڑی زمین کہاں سے آئی اور نمبر دو سندھ کے اندر کنڈری کا علاقہ ہے یہ جو کنڈری کا علاقہ ہے وہاں پر تقریباً تین چار ریلوے سٹیشن ہیں اور عاموں کے باغات ہیں وہاں پر بڑے بڑے قیمتی باغات ہیں یہ ساری زمین جو سیکڑوں جو نکی آئے وہ کنال کے حساب سے یہ قادیانی جماعت کے نام ہے وہ جو صحاب قادیانیت چھوڑ آئے ہیں وہ سوال کرتے ہیں یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے یہ عام سا سوال ہے کہتے ہیں پاکستان میں کتنی بڑی بڑی جماعت ہیں تنظیمی ہیں اور کیا وہ ہیں لیکن ان کے نام کہیں دفتر ہوگا کہیں دفتر بھی نہیں ہوگا اور ادھر سے قادیانی جماعت کوئی اتنی بڑی جو نہ کہا ہے زمین دو جگہ ایک ہزار چونتی سے ایکڑ زمین یہاں پر اور ادھر سے کہا ہے وہاں کنڈری سندھ کے علاقے میں تو یہ زمین کہاں سے آئی ہے کہتا میرا پوری قادیانی قادیانی جماعت سے قادیانی اسے یہ سوال ہے کہتا اصل میں یہ زمین تمہیں انگریز دے گیا تم انگریز کے خود کاشتہ پودے ہو اور تمہیں انگریز نے نبوت کے جھوٹے دعوے کے لیے اور جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے تمہیں کھڑا کیا ہے اس لیے انگریز تمہیں دے کر گیا ہے اگر تم انگریز کے پٹھو اور انگریز کے گماشتے نہ ہوتے انگریز کے جاسوس اور انگریز کے حالہ اکار نہ ہوتے تو آج تمہارے پاس یہ زمین نہ ہوتی میرا قادیانی اس سے سوال ہے کہتا ہے کوئی قادیانی اس کا جواب دے نمبر دو دوسرا سوال کہتا ہے میرا یہ ہے کہ ایک قادیانی ہے وہ نماز کا بھی پابند ہے روزہ کا پابند ہے تلاوت بھی کرتا ہے باقی نیک عامل کرتا ہے لیکن وہ جماعت کو فنڈ نہیں دیتا جماعت کو فنڈ نہیں دیتا اور دوسرا ایک قادیانی ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے نہ کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن صرف جماعت کو فند دیتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی کمائی کا تیسرا حصہ وہ جماعت کے نام وسیعت کر کے چلا جاتا ہے تو جب یہ قادیانی مرتا ہے جو نماز روزہ کا پابند ہے اس کو چنام نگر میں کیکروں اور کانٹو والی طرف میں جس کو یہ کہتے ہیں یہ جہنم ہے دوزخ ہے اس طرف دخناتے ہیں اور دوسرا قادیانی جو کیا ہے صرف جماعت کو فند دیتا ہے نماز وہ نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا کوئی اور عمل نہیں کرتا لیکن اس کو وہ جنت والی سیڈ جہاں پر خوب صفائی شفائی ہے اور سبزہ شمزہ لگا ہوا ہے اور بڑا ماحول بنایا ہوا ہے کہتے ہیں جی ادھر جو دفن ہو جاتے ہیں یہ جنتی ہیں لہذا کیا یہ آدمی جنتی ہو گیا اس کو ادھر دفنانا ہے اور اس کو ادھر دفنانا ہے تو وہ شخص کہتے ہیں وہ صاحب کہتے ہیں میرا قادیانیوں سے سوال یہ ہے کہ تمہارے ہاں یہ قادیانی جماعت جو انہیں کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے یہ ایک اچھی پیسے چھاپنے والی ایک اچھی کمپنی تو اسے کہا جا سکتا ہے ہاں جی کہ جو آدمی چندہ دے رہا ہے فنڈ دے رہا ہے اس کو تو کیا ہے اچھے قبرستان میں جنت والی طرف دفنائے جا رہا ہے وہ پامے نماز نہیں پڑتا روضہ نہیں رکھتا کوئی نیک عمل نہیں کر رہا لیکن دوسرا ایک قادیانی جو صرف جماعت کو جو انہیں کیا ہے دوسرا آدمی جو نماز پڑتا ہے روضہ رکھتا ہے سارے نیک عمال لیکن بیچارہ غریب ریڈی لگاتا ہے اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے پاس اپنا خرچہ نہیں پورا ہوتا وہ جماعت کو فنڈ نہیں دیتا تو کہتے ہیں اے مردود علامتی یہ جناب والا کیا ہے دوسری ہو گیا یادہ اس کو پرلی طرف کیکن والی سائیڈ پر دفنانا ہے وہاں جب دیکھیں گے تو وہ قبرستان کے دوش سے نظر آئیں گے تو اس شخص نے دنیا قادیانیت سے یہ سوال کیا ہے کہ قادیانی نماز کی کوئی قدر نہیں روزہ کی کوئی قدر نہیں حج زکاة کی کوئی قدر نہیں تلاوت قرآن کی کوئی قدر و قیمت نہیں قادیانی جماعت کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے یہ ایک پیسے چھاپنے والی کیونکہ ادھر اس مالدار آدمی کو دفناتے ہیں اس کی ایک قبر پتہ نہیں یہ جو ملیر اسپطال کے سامنے وہ جو بہاول ہاؤس ہے یہ جو بہاول ہاؤس ہے ان کی ماں مری تو کوئی دو لاکھ اور کیا ہے چھہتر ہزار نو سو پینتیس روپے کی ایک قبر وہاں پر ان کو ملی ہے تو قبر کی جگہ وہ جو نہ کیا ہے اڑائی اڑائی ارپو نے تین لاکھ اور تین تین لاکھ میں جب بک رہی ہے تو یہ تو کیا ہے پیسے چھاپنے والی ایک اچھی کمپنی تو ہے قادیانی جماعت لیکن یہ کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے اس نے یہ دو سوال پوری جماعت مرزائیہ سے کیے ہیں الحمدللہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور خود بھی مرزائی رہ چکا ہے قادیانی رہ چکا ہے تو سیکڑوں کی تعداد میں اس کے ان سوالوں کی ورزے قادیانی لا جواب ہوئے اور سیکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ مرزائی اور قادیانی مرزائیت پر لانت بھیج کے حضور علیہ السلام کے دامن خط میں نبوت سے مباستہ ہو کیونکہ ان دونوں سوالوں کبھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں پروفیسر غازی آمد صاحب کے دو سوالات اور وہ صاحب جو حال میں جرمنی میں قادیانیت کو چھوڑ کے ادھر آئے ان کے یہ دو سوالات یہ چار سوالات آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ قادیانی جماعت کے پاس اتنی بڑی زمین کہاں سے آئی اور جو قادیانی فنڈ دیتا ہے اس کی تو قادیانی جماعت کے ہاں ویلیو ہے اس کو تو بڑی حیثیت اور بڑا مقام دیتے ہیں بڑی عزت دیتے ہیں لیکن جو قادیانی وہ ریڈی لگاتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ بھی سارا مجبوری کی ورہ سے اگر کیا قادیانی جماعت کو فنڈ نہیں دے سکتا تو قادیانی اس کو کیا ہے اچھے قبرستان میں نہیں دفناتے جھاڑیوں اور کیکروں کی طرف دفناتے ہیں کہتے ہیں یہ جہانمی ہو گیا تو یہ چار سوال آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں آج کا دور ہمارے یہ ناہل اور یہ گونگلو قسم کے ظالم حکمران یہ جو بھی حکومت آتی ہے صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں جو حکومتیں بنتی ہیں آ کر قادیانی کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ مسلمانوں یہ میرے اور آپ کے پاک نبی کی ختم نبوت کی صداقت ہے جتنا بھی حکمران اور عرباب اقتدار قادیانی کو سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ آج ساری دنیا امریکہ اور اسرائیل سمیت پوری دنیا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کے قادیانی کی پش پر کھڑے ہیں اور ذرا بھی یہ سام اگر کیا یہ ازدہا مرنے لگتا ہے اس کو ایڑ دے کے مال دے کے اس کو پھر کیا زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن الحمدللہ اس حکومت نے تو پھر بھی مرزائیت نوازی کی حد کی لیکن الحمدللہ جتنا اس موجودہ دور میں قادیانی مسلمان ہوئے اتنا شاید پچھلی کسی تاریخ میں مسلمان نہیں ہوئے یہ کیا ہے آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت کی صداقت کی دلیل سچے ہونے کی دلیلیں کھرے ہونے کی دلیلیں اور قادیانیت کے باطل ہونے کی دلیلیں جھوٹے ہونے کی دلیلیں آپ بھی سوشل میڈیا سے بابستہ ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے ہر آئے دن پانچ قادیانی فلان جگہ مسلمان ہوگے بارہ قادیانی فلان جگہ مسلمان ہوگے بائیس قادیانی فلان جگہ مسلمان ہوگے بتی قادیانی یعنی فلان جگہ مسلمان ہوگے ہر آئے دن آٹھ دس بارہ پندرہ اٹھارہ اور اسی طرح سے کیا ہے تیس تیس بتیس بتیس قادیانی الحمدللہ خاندان کے خاندان مرزا قادیانی اور مرزائیت پر لانت بیچ کر مسلمان ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی ناہلی ہے یہ اگر مرزائیوں کو سپورٹ نہ کریں اور یہ حضور کا ساتھ دیں حضور پاک کی ختم نبوت کا ساتھ دیں میں کہتا ہوں قادیانیت دو دن نہ چلے ان کی کمر ٹوٹ جائے ان کا بینج ختم ہو جائے اور یہ جو زخمی سام اب تڑپ رہا ہے اس کی جان نکل رہی ہے جتنا مرضی ایٹ دے دو اب یہ سام دوبارہ زندہ ہونے والا نہیں اس کا خاتمہ ہونے والا ہے ان قریب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ روح زمین پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی مرزائی نظر نہیں آئے گا اور مرزائیت کا بیج میرا رب ختم کر دے گا محمد پاک کی ختم نبوت کے جنڈے دنیا پر لہرائیں گے نسان وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ قادیانی جماعت قادیانی جماعت کے افراد عام قادیانی جو ہیں ان کا قادیانی جماعت کے لیڈر پر اعتماد نہیں رہا بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں عام قادیانی نہیں ان کے جو مربی ہیں یہ اپنے مولویوں کو مربی کہتے ہیں ان کے مربی کہتے ہیں کہ مرزا مسرور جیسا جاہل آدمی ہماری قادیانی جماعت کا کبھی سربرا نہیں بنا اس جیسا نکھڑو اس جیسا جاہل آدمی آپ نے کہا کہ قاری صاحب کا گلپ سنا ہوگا قاری صاحب اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ اصلا میں قاری صاحب پڑھا نہیں رہے اس نے خود قرآن کریم پڑھا ہے کسی مجلس میں تو یہ جو سور حج کا آخری رکوع ہے یا یون ناس و ضربا مسالون فستمعولا انہ الذین تدعون من دون اللہ لئی اخلقو زبابا ولا وجتماعولا یہ لفظ اس سے نہیں آ رہا اس نے کوئی کیا ویسے تو کئی جگہ اس نے غلطی کی ہے لیکن یہ لفظ تو اس کی زبان پر چڑھیں نہیں رہا قاری صاحب نے قرآن پڑھا نہیں ہے اور ولو 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 پڑھ رہا ہے اس کو قرآن ٹھیک ہے قادیانی جماعت مردود ہے یہ لانکیوں کی جماعت ہے لیکن یار لیبل تو ایک مذہبی جماعت کا لگایا ہوا ہے قادیانیوں نے لیبل تو ایک اسلامی جماعت کا لیبل لگایا ہوا ہے کم از کم اس کے لیڈر کو عام مرزائی بھی نہیں جماعت کا لیڈر ہے اور اسے قرآنی کریم پڑھنا نہ ہے تو یہ پوری قادیانی جماعت پر لانت در لانت کی بات ہے کہ نہیں مذہبی جماعت ہمیں کافر کہتے ہیں کہ مسلمان کافر ہیں اور مسلمان ہم ہی ہیں قادیانی اپنے آپ کو پیدے مسلمان ہم ہی ہیں اور اس قادیانی جماعت کا لیڈر اور گرو گنڈال مرزا مسرور انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا دجال اور وہ قرآنی کریم کی آیت پڑھ رہا ہے اسے آیت پڑھنی نہیں آ رہی یقین جانی ہے کہ مرزائی جماعت کا ایک ایک فرد اس وقت اپنی جماعت سے بدزن ہے اور وہ کہتے ہیں اس جیسا جاہل اور کور آجمی مرزائیت کی تاریخ میں کبھی ہماری جماعت کا سربرا نہیں بنا ہے اور ادھر سے قادیانی جماعت کا لیڈر جو ہے وہ اپنی جماعت کے افراد سے بدزن ہے وہ کہتا ہے کوئی مرزائی کسی مولوی صاحب کسی تبلیغ کے پاس بیٹھا نہیں اور وہ مرزائیت سے توبہ طائب ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے الحمدللہ یہ صورتحال بنی ہوئی اور جب یہ دجال موجودہ جو مرزا مسرور ہے یہ نیا نیا جماعت کا سربراہ بنا تو آپ کو یاد ہو شاید کسی کو نوائی وقت میں میں نے وہ بیان خود پڑھا کہنے لگا ان مولویوں سے نہ ڈرو خاص طور پر پاکستان کے اندر مولویوں سے نہ ڈرو اور مرزا صاحب کی کتابیں مرز قادیانی کی کتابیں خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی دو لوگوں کو بھی دو ڈرو نہیں مولویوں سے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ اس نے بیان دیا الحمدللہ ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ مرزا مسرور کو دوبارہ بیان دینا پڑا کہنے لگا میں نے خود پڑھا وہ تین مارچ تین مارچ کی تاریخ تھی اور اس کا دوبارہ بیان آیا نوائی وقت میں کہنے لگا میں نے جو کہا تھا کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھو اور لوگوں کو کتابیں دو اب میں مرزایوں سے احمدیوں سے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتابیں نہ پڑھو اس لیے کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے اب لوگ مرزای ہونے اور ہمارے مذہب کی طرف آنے کے ہمارے مذہب والے لوگ مرزای لوگ وہ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں لہذا مرزا صاحب کی کتابیں نہ پڑھو چنگا نبی اسور جنہی کتابہ پڑھ کے ہدایت پھیلند بجائے گمرائی پھیل رہی ہے لوگ کی اپنے مذہب تو بیداروں کے دوجہ پاسے جا رہے ہیں نبی کی صیرت اور نبی کے کردار سے نبی کے الفاظ سے نبی کے رشادات سے ہدایت پھیلتی ہے چاہیے تو ہی تھا جو مرزا قادیانی دجال کی کتابی مرزای پڑھتا وہ کیا ہے مرزایت پر پکا ہوتا ہمارے ایک دوست مطین خالصہ وہ تو اپنی جیب میں ہر وقت دس ہزار روپے لے کر پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آج تک مجھے کوئی مرزای نہیں ملا جس نے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہوں جو مرزای کیا ہے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہوں میں اسے دس ہزار روپے انعام دیتا ہوں کہتے ہیں آج تک مجھے اٹھارہ سال میں کوئی مرزای نہیں ملا ہے جس نے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی ہوں اور جس نے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھ لی وہ پھر مرزائی رہ نہیں سکتا اسے سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے اس ظالم نے اللہ کی کیسے توہین کی اللہ کے نبیوں کی کیسے توہین کی صحابہ کی کیسے توہین کی اہلِ بیت کی کیسے توہین کی امتِ مسلمہ کو کیسے گالیاں دی یہ نبی کے اخلاق اور نبی کی زبان ہوتی ہے کہتا ہے ذریعت البغایہ جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے کنجریوں کی اولادیں یہ نبی کی زبان ہے نبی کے اخلاق ایسے ہوتے ہم یہ الفاظ نقل کریں لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں لیکن کیا کریں اس ظالم نے یہ الفاظ کہیں مرزا قاد یعنی کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ میری اور آپ کی ماں کو گالی دی ہے اس میں کہ ذریعت البغایہ اور ہم پھر کہتے ہیں ہمارے سادہ مسلمان بھی کہتے ہیں مرزائی کے اخلاق اور مرزائی کے فلاں وہ ہمیں اور ہماری ماں کو گالیاں دیں اور ہم کے مرزائیوں کے اخلاق سے ہیں تو آج یقین جانیے بڑا سنیری موقع ہے کوئی آپ کے پڑوس میں آپ کی مارکیٹ میں اگر مرزائی ہو اس وقت مرزائی اپنی قیادت سے بدزن ہے اور قیادت کو مرزائیوں پر احتمال نہیں رہا مرزا بسرور نے جب یہ بیان دیا تو ان کا عرب ملکوں میں جو نازم تبلیغ تھا اس کا نام بھی تاہر آمد تھا اس نے مرزائیت کا مطالعہ شروع کیا الحمدللہ ابھی چند مہینے نہیں گدرے تھے اس نے مرزائیت اور مرزا خادیانی پر لانت بھیج کر مسلمان ہو گئے اس پر ہم نے کروڑوں روپے لگا اس کو عربی سکھائی اس کو مختلف زبانی سکھائی اور اتنا خرچہ ہم نہیں کیا اور یہ جو نہ کیا دو منٹ میں مسلمان ہو کے ادھر چلا گیا ایک آدمی کو اس پر مقرر کیا کہ تُو تحقیق کر کے یہ کیوں مسلمان ہوا ہے تحقیق کے لیے جس کو لگایا تھا ساڑھے چار مہینے بعد اس نے ایک لمبا صلیف حافہ اور اس کے اندر بڑا سا لیٹر خط لکھا اور وہ مرزا مسرور کو پکڑایا مرزا مسرور کہنے لگا یار میں نے تیرے ذمہ میں ایک کام لگایا تھا کہ تُو تحقیق کر کے تحر آمد کیوں مسلمان ہوا ہے کہنے لگا جی ہاں میں نے اس لیٹر میں لکھ دیا ہے کہنے اس نے اس کے آنکھوں کی طرف دیکھا چہرے کی طرف دیکھا اور مرزا مسرور کہنے لگا مجھے تو شک پڑھ رہا ہے کہ تُو بھی مسلمان ہو گیا کہیں تُو بھی تو مسلمان تو نہیں ہو گیا کہنے لگا بس اس بات کو چھوڑیں میں نے لیٹر کے اندر لکھ دیا ہے الحمدللہ وہ تحر آمد بھی مسلمان ہوا جس کو اس کی تحقیق کے لیے لگایا وہ بھی مسلمان ہو گیا اور لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں ہر آئے دن خاندان کے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں آج وقت ہے جن کو تھوڑا سا کیا ہے ختم نبوت کے حوالہ سے دلچسپی ہو وہ یہ سوالات میں نے آپ کچھ لیے بتائے آپ مرزئیوں سے سوال کریں انشاءاللہ کسی مرزئی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا خود اگر آپ زیادہ بات نہ کرنا چاہیں صرف کوئی بات سننے کے لیے لے آئیں اگر وہ بات سننے کے لیے تیار ہو جائے ہمارے پاس مرزئیوں کی کتابیں موجود ہیں لٹریچر موجود ہیں ہم ان کی کتابیں حوالہ جات سامنے رکھیں گے کتنے مرزئی الحمدللہ خاندان کے خاندان مرد کیا عورتیں کیا بچے کیا الحمدللہ مرزئیت پر لانت بھیج کے مسلمان ہو گئے ہیں وہ آپ سے کیا توقع رکھوں آپ بھی اس دعوت کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ آپ بھی مرزئیوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ آپ یہ دو چار سوالات جو ہیں یہ کیا یاد رکھیں اور مرزئیت سے سوالات کریں ہو سکتا ہے ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے وہ ایک نہیں قیامت کی صبح تک پوری ایک نسل ہے اور ایک آدمی جب مرتد ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہے قیامت کی صبح تک پوری ایک نسل مرتد ہو رہی ہے لہذا مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچائیے اور قادیانیوں کو ہدایت کی طرف لائیے اس وقت قادیانی جماعت کے افراد کا لیڈرشپ پر اعتماد نہیں اور لیڈر کا قادیانی جماعت پر اعتماد نہیں درانے پڑ چکی ہے بے یقینی اور بے اعتمادی کی کیفیت ہے تھوڑی سی کیا بات کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی بات کر کے دیکھیں دوسری الحمدللہ لوگ دڑا دڑ قادیانی خاندان کے خاندان مسلمان ہونے کیلئے تیار ہیں اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کے لئے بھی اور دیگر بے ہدایت کے لوگوں کے لئے بھی ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہماری جان اور ہماری ایمان کی حفاظ فرمائے اللہ ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے اور اپنے ایمان اور ایمانیات پر پکہ سچا مضبوط یقین اور اعتماد نصیب فرمائے ہم تو کمزور ہیں لیکن ہمارا رب بڑا ڈاڑا ہے رب بڑا تکڑا ہے اللہ کی مدد ہے خدا کی قسم سارے کفر کے باوجود آج الحمدللہ حق اور آل حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے قادیانی جنب وہ کیا ہے قادیانیت کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ کیا دردر مسلمان ہو رہے ہیں اللہ دیگر جو رہ گئے ہیں اور ابھی تک ہدایت پر نہیں ہے اللہ ان کو بھی ہدایت اور ایمان کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس حوالہ سے ہم اپنے مرچے میں رہ کر کم تک دفاع کرتے رہیں گے وہ ہم پر حملے کر رہے ہیں ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں وہ ہم پر حملے کر رہے ہیں ہم دفاع کر رہے ہیں نہیں اب ہمیں مرچے سے نکلنا ہوگا اور دشمن پر حملہ کرنا ہوگا تاکہ دشمن اپنے دفاع پر مجبور ہو جائے اور ہم حملہ کرنے والے ہوں ہمارا بھی ہر مسلمان اب ان پر سوال کرے اور ان کو مجبور کرے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو اور مرزائیت کو چھوڑے اور اسلام جیسا دین اختیار کریں اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی مرزائیت پر دلائل کے ساتھ حملہ کرنے اور ان سے باس کر کے یا باس نہ ہوتا چلو جو سپیشلسٹیں ان کی طرف لے آئیں کہ بات سننے کے لیے آ جائیں تو الحمدللہ جو بات سن لیتا ہے ہمارا تجربہ یہ وہ پھر مرزائی نہیں رہتا الحمدللہ وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے اللہ ہمیں خود بھی ہدایت پر قائم رہنے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے